بسم اللہ الرحمن الرحیم اور گھر کی خواتین اپنے گھر کی کام کا آج میں مشروف تھی کہ اچانک راولپنڈی کی فضاء اور اسلام آباد اور راولپنڈی دھماکوں سے گراج اٹھا لرز گئے لوگوں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ ہمارے شہر کو دشمنوں نے گھیل لیا ہے اور اس پہ مزائل برسا رہے ہیں اور کچھ لوگ تو ڈر کر شہر چھوڑ کا بھی نکل چکے تھے لیکن کئی گھنٹوں بعد یہ معلوم ہوا کہ نہ یہ کوئی جنگ تھی اور نہ ہی کسی نے اس پر ہمارے شہر پر کوئی حملہ کیا تھا بلکہ راولپنڈی اسلام آباد کے قریب اوجڑی اسلاح ڈیپو تھا جس پر نو بچ کے پنتالیس منٹ پر آگ بھڑکی اور آگ اتنی زیادہ پھیلی کہ وہ مزائلوں تک پہنچ گئی اور مزائل کو جب آگ لگی تو مزائل مختلف سمتوں میں جا گئے بہت خوفناک مناظر تھے مزائل کی بارش ہو رہی تھی بم بھی پھٹتے جا رہے تھے اور دماغوں پر دماغیں ہوتے جا رہے تھے یہ واقعہ جو ہے وہ ٹین اپریل دس اپریل انیس سو اٹھاسی نائنٹین ایٹی ایٹ میں پیش آیا اس واقعہ میں ایک سو تین حکومت کے مطابق ایک سو تین لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے اور تیرہ سو سے زائد لوگوں جو ہے وہ زخمی ہوئے لوز شہید ہونے والوں میں سے شاہد خاگان عباسی کے والد جو کہ وفاقی وزیر تھے سابق وفاقی وزیر تھے اور ائر کمنڈور بھی تھے ان کی گاڑی جا رہی تھی اور گاڑی پہ مزائل لا گرہ اور وہ وفات انہوں نے پائی اور وہ شہید ہوئے اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیم میں آگ کیوں لگی لگی کیوں لگی یا یہ حادثاتی طور میں لگائی گئی یا یہ کسی نے جان کی لگائی ہے تو اس کی تحقیقات کرنے کے لیے بارہ اپریل نائٹین ایٹی ایٹ میں محمد خان جنے جو جو وزیر اعظم تھے پاکستان گے انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا جس کے سربراہ لیفٹینن جنرل عمران اللہ خان تھے اب اس کمیشن نے دس دن بعد بائیس اپریل نائٹین ایٹی ایٹ میں جو ہے ریپورٹ پیش کر دی کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا تھا اور کس نے کیا تھا یا یہ حادثاتی طور پر ہوا تھا یا یہ جانگی کیا گیا تھا تو لیکن یہ ریپورٹ جو ہے وہ آج تک عوام کے سامنے نہیں آئی اتنے بڑا نقصان ہوا تھا اتنے لوگوں کی وفاہت ہوئی تھی اتنے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے لوگ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا تھا لیکن یہ ریپورٹ آج تک کسی کے سامنے عوام میں کسی کے سامنے نہیں آئی اور نہ ہی کسی ادارے نے اس کو جو ہے وہ ایکسپین گیا کہ ہوا کیا تھا اب بڑے بڑے سوال پھر اٹھتے ہیں بڑے بڑے مفروضے ہوتے ہیں لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے پیشنگوئیاں کی کہ یہ ہوا ہوگا یہ ہوا ہوگا ان میں سے کچھ میں آگے سامنے رکھتا ہوں پہلی یہ کہ اوجری کیم میں افغان کی جو اسلحہ تھا وہ رکھا جاتا تھا ایک ٹرک آیا جس میں افغان کا اسلحہ تھا اور جب ٹرک انلوڈ ہو رہا تھا تو جو ہے اسلحہ جو ہے وہ اس میں کچھ گڑھ بڑ ہوئی اور آگ لگ گئی جس کی وجہ سے میزائلوں کو آگ پکڑی اور میزائل جو ہیں ڈیفرنٹ سمتوں میں جا گئے دوسرا یہ تھا کہ جو سب سے اہم مفروضہ تھا وہ یہ تھا کہ امریکہ جو ہے وہ جب افغانستان کی جنگ ہو رہی تھی تو پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ افغانستان کو سپورٹ کر رہے تھے رشیہ کے خلاف تو امریکہ جب اپنا ہتھیار بیشتے تھے افغانستان کے لئے تو پاکستان میں رکھے جاتے تھے تو امریکہ نے ایک ٹیم منائی کہ پاکستان کے پاس جائے اور حساب کتاب کرے کہ ہوا کیا تھا اور یہ جو ہیں اسلے ہیں یہ کدھر جا رہی ہیں اور یہ صحیح طرح استعمال ہو رہی ہیں کہ نہیں ٹیم کے آنے سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے خود پاک فوج خود اپنی اس پہ آگ لگائی اسلوں پہ تاکہ ہم حساب کتاب سے بڑھ جائیں تیسرا مفروضہ یہ تھا کہ یہ امریکہ کی ایک سازش تھی امریکہ نے ایک سازش کی ہے کہ جان کر اوجری کیم میں اپنے اسلے رکھوائیں ہیں اور ادھر آگ لگوا دیئے کہ ہمارا دار الحکومت اسلام آباد بری طریقے سے تباہ ہو جائے یہ ایک تیسرا مفروضہ تھا اور چوتھا مفروضہ یہ بھی تھا کہ جب جنگ وائنڈ اپ ہوئی ہے روسی جنگ روس کے کیجی پی نے جاتے جاتے ہمیں ایک سانے اوجری کا ایک واقعہ دیتے گئے کیونکہ ہم تو ان کے خلاف تھے انہوں نے یہ ایک ہمارے خلاف کی ہے سازش کی ہے اب بہت بڑا اس واقعہ کے بعد ایک پرابلم کریٹ ہو گیا بہت لوگوں نے مفروضے کیے کچھوں نے پیشنگوئیاں کی بہت کچھ ہوا اب محمد خان جنیجو جو اس وقت وزیراعظم تھے وہ چاہتے تھے کہ میں اس کو فلی انویسٹیگیٹ کروں پتہ لگا ہوں کہ اس میں اس کے جو ہوا ہے یہ واقعہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے اور ایک کروائی کی محمد خان جنیجو نے جن میں لیفٹیننٹ جنرل اختر عبد الرحمان اور ڈی جی آئی ایس آئی حمید گل تھے اور یہی وجہ بنی کہ جو ذیعہالحق تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ فوجیوں کے خلاف کوئی کروائی کیجئے اور محمد خان جنیجو یہ کروائی کرنے کے سخت جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے یہی وجہ بنی ہے کہ محمد خان جنیجو اور ذیعہالحق کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور اس واقعے کے ٹھیک ایک مہینے بعد ذیعہالحق نے ٹیک آور کیا اور جنیجو کی حکومت کو ختم کر دیا یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ذیعہالحق نہیں چاہتے تھے کہ فوجیوں کے خلاف یا ہماری خلاف جو ہے کوئی نہ کوئی ملکہ انویسٹیگیشن کی جائے اور انہوں نے اور جنیجو سخت پرعظم تھے کہ میں نے پتہ لگا رہا ہے کہ کون جو ہے کس کی وجہ سے ہوا تو یہ ایک پھر ذیعہالحق نے ٹیک آور کر لیا تو آج کیلئے اتنے ہی تھا اورجری کیمپس کا سانیا ٹین اپریل نائیٹین ایٹی ایٹ میں پیش آیا اس کی رپورٹ آج تک کسی کے سامنے نہیں آئی یہ بڑی حیران کون بات ہے چھپائی ہوئی ہے اور بڑے لوگوں نے اس پر سوالات اٹھائے بڑے لوگوں نے اوبجیکٹ کیا کہ نہیں ہمیں بتائیں رپورٹ تاکہ اتنے لوگوں کا نقصان ہوئے ہم اس کو جو ہیں میں پتہ لگائیں کہ ہوا کس طرح تھا لیکن یہ نہیں پتہ لگا چکا آج کیلئے اتنے ہی تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو اور اللہ حافظ